آپ کا مزمان صاحب دادا حافظ محمد علی نقشبندی حاضر خدمت ہے حیدرباد نیوز آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین ذکر امام حسین امام علی مقام کے ساتھ شہدائی کربلا کے ذکر کے ساتھ ایک بار پھر ہم حاضر ہیں آج ہمیں درمیان موجود ہیں جناب حضرت علامہ مولوانا قاری زبیر رضا قریشی صاحب ہیں آپ خطیب و امام ہیں مرکزی مدینہ جامع مسجد یونٹ امبر گیارہ اور ناظرین آج ذکر حسین امام علی مقام پہ گفتگو گیا آج کا ہمارا موضوع ہے کہ درد سے کربلا جو امام علی مقام کی جو آپ نے دین راہ خدا میں جو قربانی دی ہے دین کے لئے قربانی دی ہے اس میں کیا درست ملتا ہے چلتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ دین سے چراغ دین کا خون سے چراغ دین کا جلایا حسین نے رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے خود کو تو ایک بوند بھی پانی نہ مل سکا پر کربلا کو خون پلایا حسین نے ملتمیس علامہ زبیر عزق قریش سلام علیکم ورحمت اللہ علامہ صاحب آپ کریئے سے ٹھیک ہے علامہ صاحب کربلا کے حوالے سے کیا ہمیں درست ملتا ہے امام علی مقام کیا درست دیکھے گئے ہیں ہمارے کو نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاہ ان اللہم آصابرین آمنتو باللہ صدق اللہ ان اللہ وملائکتہو یسلونہ علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد ومبارک وسلم شکر گدار ہوں میں حیدر آباد نیوز کی پوری ٹیم کا جن کے دوسط سے ایک بار پھرد آپ سب کے سامنے موجود ہوں میرے دوستوں آپ سب کے علم میں ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی الحمدللہ حیدر آباد نیوز کو اللہ تعالی نے یہ توفیق عطا فرمائی اور یہ اعزاز رہا حیدر آباد نیوز کا کہ ہر مذہبی ایونڈ کے تقریبات کے اندر یہ لوگ برچل کر حصہ لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی حیدر آباد نیوز کی تمام ٹیم کو ہمیشہ دین اور دنیا کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے امامِ عالی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ نہو آپ مختلف علماء کرام کو سنتے رہتے ہیں میں آپ سے صرف ایک چند ایسی اہم بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے دل کے گلدستوں میں میرے پھولوں کو لگا لیا اور اس کی خجبو آپ کے جسم سے موطر ہوئی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو دین اور دنیا کی تمام بھلائیاں نصیب ہوں گی میرے دوستوں امامِ عالی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پوری زندگی ہے وہ صبر سے بھری ہوئی ہے قرآن پاک کی جو آیت ہے اسطعین و بسبری و صلاح مدد مانگو صبر سے مدد مانگو نماز سے امامِ عالی مقام امامِ حسین نے پوری زندگی صبر کیا اب ان کی پوری زندگی کا آپ جائزہ لیں بچپن سے لے کر آپ نے اپنی شہادت کے جام تک اپنی پوری زندگی کے اندر آپ نے صبر قائم کیا استقامت کے ساتھ صبر پر ٹھٹے رہے اور پھر شریعتِ متعارہ کی آپ نے پابندی کی بھائی نے پوچھا کہ کربلا کا درس کیا ہے سب سے پہلا درس کی کربلا کا یہ ہے میرے دوستوں کہ آپ نے یزید کے ہاتھوں بیعت نہیں کی یزید کے ہاتھوں آپ نے بیعت نہیں کی کیوں نہیں کی سوال یہ پیدا ہوتا ہے میں آپ کو چھوٹی سے آج بتانا چاہتا ہوں کہ بیعت حصل میں ہے کیا یہ جو آپ پرچیاں دیتے نا ووٹ کے ذریعے یہ آپ بیعت کر رہے ہوتے ہیں امامِ عالی مقام نے کسی ایسے شخص کو تقتہ اقتدار پر پسند نہیں کیا کہ جو دین کی جھجیاں اڑاتا ہو جو اسلام کے خلاف کام کرتا ہو جس کا تعلق اسلام کے ساتھ نہ ہو بظاہر اس کے ساتھ کلمے کی چھاپ لگی ہوئی ہو کہ جناب یہ کلمہ گو ہے لا الہ الا اللہ محمد ورسول اللہ پڑھنے والا ہے لیکن دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو کوئی تعلق نہ ہو امامِ عالی مقام امامِ حسین نے ظلم جبر برداش کیا سبر پر استقامت رہی آپ کی لیکن آپ نے ظالم فاجر کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کی تو کربلا کا سب سے جو پہلا درس ہے وہ یہی ہے اور امامِ حسین کربلا کے میدان میں کیوں گئے مدینہ منورہ کے اندر آپ سکون سے رہ رہے تھے آپ کو خطوط کے دریعے بلایا گیا اور کہا کہ ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہ سفر کیا دین اسلام کے لئے آج بدقسمتی تھے کچھ لوگ اس کو سیاست کا نام دیتے ہیں دو شہزادوں کی جنگ کا نام دیتے ہیں تو یہ کوئی شہزادوں کی جنگ نہیں ہے یہ صرف اور صرف وَجَالَحَقُّ وَزَاقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَا قَانَ دَهُوْكَ یہ حق اور باطن کی جنگ ہے باطن جو ہے وہ یزید کے ساتھ ہے اور حق جو ہے وہ حسین کے ساتھ ہے اور یاد رکھیے حق اُبھرتا ہے حق اُبھرتا ہے کیونکہ حق سچ ہے سچ کبھی ڈھوب نہیں سکتا یاد رکھیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے وَجَالَحَقُّ وَزَاقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَا قَانَ دَهُوْكَ باطن تو مٹ سکتا ہے لیکن حق نہیں مٹ سکتا تو میرے دوستوں آج بدقسمتی سے کچھ لوگ اس چیز کو یہ نام دے رہے ہیں جناب کہ یہ جو جنگ ہے یہ دو شہزادوں کی جنگ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف اسلام کے نام پر ہوئی ہے امامِ عالی مقام نے مدینہ کو چھوڑا مدینہ کو چھوڑا اپنے شہر شہر سے بڑی محبت تھی اور محبت کیوں نہ ہو کہ قرآن کی آیتوں کا نزول وہاں پر ہے سبحان اللہ قرآن کی آیتوں کا نزول وہاں پر ہے نبی پاک علیہ السلام کی دس سالہ زندگی مدینہ منورہ کے اندر ہے سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات ہیں اپنے بابا کی یادیں ہیں اپنی والدہ کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات ہیں امامِ عالی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالی نے اس مدینہ کو چھوڑ دیا صرف اسلام کے لئے کہ لوگ جو ہے وہ اسلام چاہتے ہیں لوگ مجھے اسلام کے لئے بلا رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول علیہ السلام فرمائے کہ بیٹا حسین تمہیں میرے لئے بلایت ہے تم نہیں گئے امامِ حسین جو ہے اور بعض جو لوگ کہتے ہیں جب آپ جنگ کے لئے گئے تھے تو بھائی میرے جب جنگ کے لئے جاتے ہیں تو جنگ کی سیاریاں ہوتی ہیں جنگ کا سمان ہوتا ہے جنگ میں بچوں کو لے کے نہیں جاتے جنگ میں عورتوں کو لے کے نہیں جاتے امامِ عالی مقام اگر لڑنے کے لئے گئے تھے تو پھر امامِ عالی مقام کو بچوں لڑنے کی کیا ضرورت تھی عورتوں کو ساتھ نہیں کیا ضرورت تھی امام علی مقام صرف اسلام کے لئے گئے تھے وہاں پر اسلام کے لئے آپ گئے اور پھر میرے دوستوں کربلا کا پھر درس کیا ہے یزیدی کیمپ کے اندر بھی اذان ہوتی تھی حسینی کیمپ کے اندر بھی اذان ہوتی تھی یزیدی بھی نماز پڑھتے تھے حسینی بھی نماز پڑھتے تھے یہاں پر یہ مسئلہ بھی آپ کان کھول کے سننے ہر ایک کے بیچے نماز نہیں ہوتی جو شریعت مطارع کے خلاف ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی جو رسول اللہ علیہ السلام کی نامو سے رسالت کرتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی جو نامو سے صحابہ کرتا ہے نامو سے اہل بیعت کرتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی اگر ہوتی تو امام علی مقام امام حسین نماز پڑھ لیتے نماز پڑھ لیتے لیکن امام نے اپنی الگ نماز کرائی اور بتا دیا کہ میں کسی ایسے شخص کے پیشے نماز کی اختیار نہیں کرتا کہ جو اہلِ بیعت کا غصتاق ہو اور جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کی جھجیاں اڑاتا ہو تو امامِ عالی مقام نے کربلا کے میدان میں یہ ہمیں درست دیا ہے پھر میرے دوستوں امامِ عالی مقام نے کربلا کے میدان میں جو درست دیا کہ آپ نے اسلام کو نہیں چھوڑا آپ نے اسلام کو نہیں چھوڑا جان چلی جاتی ہے اور لوگ جان کو بچاتے ہیں اسلام بھی آپ سے کہتا ہے کہ اگر جان بچانے کے لئے آپ جھوٹ کہہ دیں اور آپ کو بتائے کہ آپ کی جان بچ جائے گی لیکن امامِ عالی مقام نے اس ریعت کو بھی قبول نہیں کیا آپ نے فرمایا نہیں میں حق پر ہوں تو میں کیوں جھکوں امامِ عالی مقام یزید کے آگے نہیں جھکے یزید کے آگے آپ نہیں جھکے ظلم کتنا مزید ہو جائے بچہ بچہ شہید ہو جائے ہم حسینی تھے حسینی ہی رہیں گے زمانہ کتنا یزید ہو جائے افضل ہے کل گھرانوں سے گھرانہ حسین کا نبیوں کا امام ہے نانا حسین کا بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی دنیا حسین کی صدیہ حسین کی زمانہ حسین کا امامِ عالی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کربلا کے میدان کی اندر یہ درست دیا ہے اور پھر میرے دوستوں آپ نے کربلا کے میدان میں کیا کیا آشورہ کی جب رات آئی تو امامِ عالی مقام جو ہے پوری رات عبادت کرتے رہے آج ہم اپنا عمل دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا ہم نے کیا کیا اس رات کے اندر آشورہ کی رات امامِ عالی مقام نے عبادتِ الٰہی کی ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم روڈوں کی زینت برے ہوتے ہیں ہم تھلوں کی زینت بنے ہوتے ہیں ہم ایک دوسرے کی بہن بیٹیوں کی عزت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ کربلا کے میدان کا درست نہیں ہے پہ نکل جاتی ہیں آپ زینب کے پردے کیا ماتم کرنے آئی ہیں اور خود بے پردہ ہیں آپ زینب کے پردے کی حیاء کو باقی رکھنے کے لئے آئی ہیں اور خود آپ بے پردہ ہو رہی ہیں تو یہ تو زینب سے محبت نہیں ہوئی یہ تو ان سے دشمن ہی ہو گئی چیزی تو میرے دوستوں یہ کربلا کے میدان کا درست نہیں ہے امامِ عالی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو جو فیملی تھی آپ نے اس وقت بھی پردے کے دامن کو نہیں چھوڑا سبحان اللہ پردے کے دامن کو نہیں چھوڑا تو یہ درست کربلا یہی ہے کہ آپ کسی باطل کے آگے نہیں چھوکیں آپ شریعتِ متحرہ کے پابند ہو آپ شرابی کو ووڈ مت دیں آپ آپ فاسق اور فاجر کو ووڈ مت دیں ایسے شخص کو اپنے اوپر مسلط نہ کریں جس کا کردار غلط ہو جو صحابہ کا غستاق ہو جو اہلِ بیت کا غستاق ہو جو ختمِ نبوت کا منکر ہو جو کادیانیوں کو سپورٹ کرتا ہو ایسے لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور یہی کربلا کے میدان کا درست ہے یہی کربلا کے میدان کا درست ہے جب کربلا میں آئے دولارِ بطول کے شیرِ خدا کے لال نوازِ رسول کے چاروں طرف سے گھیر لیا فوجِ شام نے یہ ظلم سیدوں پہ کیا فوجِ شام نے ایک زخم دل پہ اور بھی گھیرا لگا دیا دریا پہ بھی لعینوں نے پہرا لگا دیا زینب نے جب نگاہوں سے دیکھا یہ ماجرہ آ کر کہا حسین سے بھئیہ سنو ذرا کرتی ہوں اس غریبی میں آخری سوال خدمت میں لے کے آئی ہوں میں اپنے دونوں لال مانا کہ یہ تمہاری بہن کا چراغ ہیں پیارے حسین تجھ پہ یہ بچے نصار ہیں زینب کی بات سن کے شہدین رو دیئے جیسے کسی نے روح میں نشتر چوب ہو دیئے فرمایا جاؤ رن کی اجازت بھی ہم نے دی تم کو شہید ہونے کی عزت بھی ہم نے دی زینب تمہارے لال لادلے خومیں نہائیں گے یہ لال ہم سے پہلے ہی جنت میں جائیں گے اس طرح پورا ہو گیا تقدیر کا لکھا سوکے گلے پہ چل گیا خنجر لائین کا امت کو یوں بچایا شہے بے مثال نے سجدے میں سر کٹا دیا زہرہ کے لال نے سجدے میں سر کٹا دیا زہرہ کے لال نے ماشاءاللہ ناظرین کلین چاہلا نئے مہمان نئے موضوع کے ساتھ ذکر امام حسین کے ساتھ حاضر ہوں گے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ